اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر توہرہ تنلس سائمی من اللغوی والرافہ سی و تومت للمساکی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر کو لازمی قرار دیا توہرہ تنلس سائمی من اللغوی والرافہ سی جو روزہ دار سے لغویات کو اور رفس کو جگڑے کو پاک کرتا ہے و تومت للمساکین اور مساکین کی کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے صدقہ فطر کا تعلق رمضان کے روزے اور عدل فطر کے ساتھ ہے اور جس وقت رمضان اپنے انتہا کو ہوتا ہے آخر کو ہوتا ہے تو اس وقت اہل اسلام مسلمان صدقہ فطر کی ادائیگی کرتے ہیں صدقہ فطر جو ہے وہ زکاة کی طرح صاحب نصاب افراد پر فرض کیا گیا ہے لیکن کچھ فرق کے ساتھ جیسے زکاة صاحب نصاب ہو تو ادا کرتا ہے بشرتے کے اس مال پہ سال بھی گزرا ہو لیکن صدقہ فطر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے صاحب نصاب ہونا ہی کافی ہے اور اسی طرح زکاة کے کچھ ایسے اصول ہیں جس میں اگر آپ کے پاس گھر کی اشیاء غیر ضروری پڑی ہیں استعمال میں ہیں یا استعمال میں کم ہیں تو وہ زکاة کے نصاب کا عصہ نہیں بنتی لیکن صدقہ فطر میں غیر ضروری اشیاء زائد اشیاء ان کی بھی قیمت لگا کر جب نصاب تک پہن جائے تو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے ایسے ہی صدقہ فطر جو ہے وہ ہر بالک نابالک مذکر مونس غلام ازاد سب پر فرض ہے جبکہ زکاة کے لئے عاقل بالک ہونے کے ساتھ صاحب نصاب ہونا اور سال کا گزرنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمار روایت کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطری ساعن من التمری او ساعن من الشعیری علی العبدی والحری والزکری والعنسہ والصغیری والکبیری من المسلمین کہ صدقہ فطر ایک سا خجور ہو ایک سا جو ہو اور یہ ہر غلام پر ازاد پر مرد پر عورت پر بچے پر بڑے پر یہ سب پر فرض کی گئی ہے مقرر کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کو نمازِ عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو صدقہ فطر ہے وہ نابالک بچے پہ بھی ہے وہ غلام پر بھی ہے مذکر و مونس کی بھی کوئی قید نہیں ہے یہ زیادہ افراد پر زکاة کا معاملہ اس سے مختلف ہے اور صدقہ فطر جو ہے اس غلط فہمی میں بھی نہیں دینا چاہیے کہ اسے اب روزہ دار ادا کرے گا بلکہ جو روزہ نہیں رکھتا کسی عذر کی وجہ سے یا جان بوچ کے چھوڑا ہے اس کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا اور صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کیا جائے اگر وہ کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو پھر بعد میں ادا کر دینا چاہیے لیکن وہ پھر عام صدقوں کی طرح ہوگا وہ صدقہ فطر نہیں رہے گا اور ضرورت مند تک بروقت پہنچ جائے اگر وہ عید سے چند دن قبل ادا کر دیتا ہے رمضان میں ادا کر دیتا ہے اس سے پہلے ادا کر دیتا ہے ادا ہو جائے گا اس میں مساکین اور مختاجین کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ بروقت اپنی ضرورتوں کو عید سے قبل پورا کر پائے گے اور ایسا بچہ جو بالکل صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے اس پر بھی اس کے اس کے درستے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا کوئی شخص اگر صبح صادق سے پہلے فوت ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو لہٰذا صدقہ فطر جو ہے وہ زکاة کے سے مختلف ہے لیکن چونکہ یہ بھی ایک مالی عبادت ہے تو چند اصول وہاں سے بھی زکاة سے بھی اخص کیے جا سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ غرابہ کا فائدہ ہے اسی طرح جی نبی علیہ السلام میں جو حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی فارضہ اچھی استعمال نہیں ہوئی کوئی گالی گلوچ ہو گئی کوئی جگڑا ہو گیا اب یہ جو کمی کتاہیاں ہیں یہ صدقہ فطر کی ادا کرنے سے پوری ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ اسلام کا احسان ہے روزہ دار پر کہ اگر روزے کے دوران کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو صدقہ فطر کی ادائیگی سے یہ معاملات رفع ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں اسی طرح اس صدقہ فطر کا دوسرا جو احسان ہے وہ غرابہ پہ ہے مختاجین پر ہے وہ کس طرح سے جیسے کہ حدیث مبارکہ میں وَطُعْمَةٌ لِلْ مساکین اور مساکین کی ضرورت کو پورا کرتا ہے ان کے کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو لہٰذا صدقہ فطر روزہ دار پر بھی احسان ہے اور غرابہ محتاجوں پر بھی احسان ہے حدیث مبارکہ میں جو بیان ہوا ہے کہ صدقہ فطر کی اس کی مقدار کیا ہو اگر وہ گندم کا حساب کیا جائے تو نصف سا ہے تقریباً دو کلو کے قریب اختیاط اسی میں ہے کہ دو کلو سے کچھ زیادہ ہو جائے اور اگر وہ خجور ہے اگر وہ جو ہے کشمش ہے تو یہ ایک سا ہے جس کا وزن تقریباً چار کلو کے آس پاس بنتا ہے پاکستان کے حساب سے اس کی مالیت اگر گندم کی لگائی جائے تو ایک سو روپیا بنے گا اگر جو کی لگائی جائے تو یہ تین سو روپے سے کچھ زیادہ رقم بنے گی اور اگر خجور ہے تو یہ چھ سو روپے سے کچھ زیادہ اگر کشمش اٹھارہ سو ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ عموماً گندم کو ہی مد نظر رکھا جاتا ہے لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ جو بندہ جس حیثیت سے ہو وہ اسی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے گندم سے ادا کر لے اگر اس کی حیثیت بہت کم ہے اور اگر درمیانہ ہے تو خجور اور جو کا حساب لگا لے اللہ تعالیٰ نے وسط اور مال دیا ہے تو فی کر صدقہ فطر کشمش سے ادا کر دیا جائے جو اٹھارہ سو روپے کے قریب بنتا ہے اس سے غرابہ کی ضرورت زیادہ پوری ہوگی تو لہذا صدقہ فطر جو ہے یہ اسلام کا ایک احسان ہے روزہ دار کے لیے بھی اور محتاج کے لیے بھی لہذا اس کو عید الفطر کی نماز کی ادایگی سے پہلے ادا کر دینا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو اس سے بہت پہلے بھی ادا کر دیا جائے تاکہ ضرورتمند اپنی ضرورت کو عید سے پہلے پورا کر کے عید کے خوشکوار لمحات کو اچھے طریقے سے گزار سکیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ